اسلام علیکم گائز ویلکم بیک جیٹیہ فائف پاکستان تو یار میرا بیٹا نا مجھے کہہ رہا تھا جیمی کہ بابا مجھے گاڑی لے دو تو میں نے کہا تھا کہ یار آپ کو ہم گاڑی لے دیتی ہیں تو یار ابھی مطلب کہ اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ جو ہم بلکل نیو گاڑی لے ہیں تاکہ گاڑیوں کے ریٹ کاف بھی ہائی ہو چکے ہیں تو پھر میری گاڑی میرا فین لے کے گیا ہوا تھا وہ پرادو تو امانڈا کی گاڑی گر تھی مہران تو میں نے کہا چلو یار آج کسی بے ہی سی لے جانے ہیں ٹھیک ہے تو پھر میں نے سوچا ہے یار وہ ایک پروڑ اور بتیس لاکھ کی گاڑی ہو چکی ہے تو میں کیا کروں وہ لے کیسے چیمی کو دھوں پھر میں نے ایک اور پلان سوچا ہے آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں گاڑی باہی نکالوں گھر سے یہ امانڈا نے بھائی گاڑی بڑی ہائی کلاس رکھی دی گیا مطلب کہ پیاری لگ گیا ہے امانڈا رہے کی بھی ہاتھی کافی ٹائم کے بعد میں چلا رہا ہوں دکھاتا ہوں یا رہنے دیکھتا ہوں سیدھے یار چلتے ہیں چھوڑو کافی مطلب کہ اس نے اپنی اس کی گاڑی کی کیر کی ہوئی ہے مہران کی تو میں چلو چلتا ہوں ابھی میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میرا دوست ہے اس کا مطلب کہ کبار کا کام ہے تو ادھر چلتے ہیں وہاں پہ جا کے گاڑی کو ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ یہ ہے کہ ڈیمیج جو پیس ہوتے ہیں نا گاڑی کے وہ مطلب کہ ڈھانچہ ہی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو ہم وہ لیں گے اس کو لے کے ہم خود گاڑی بنوائیں اس پر ایک ہرچا کام آئے گا نا سمجھ رہی ہو جیمی کو نہیں اس بات بتا بڑے کیا کہتے ہیں تو ہم یہی سوچ رہا ہوں کہ میں جاؤں اور جانے کے بعد وہاں سے وہ ڈھانچہ اٹھاؤں ڈھانچہ لے کے اور پھر اس کو اپنے مطلب کہ پیانی کی شعب سے اس گاڑی کو موٹیفائی کروائیں اور فکس کروائیں ٹھیک ہے سب سے پہلے چلتے ہیں اس کی شوپ پہ شوپ پہ جانے کے بعد پھر ہم مطلب کہ وہاں سے دیکھتے ہیں کون سی گاڑی ہم اچھی لگتے ہیں اور پھر ہم اس کو لے کر جائیں گے جو یہ چینل پہ نہیں ہو کانلی سے سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کر کے بتائیں اور اپنے آئیڈیاز بھی شیئر کریں ٹھیک ہے تاکہ پھر اس آئیڈیاز کے ریلیٹیڈ ہم ویڈیو بھی بنائیں جو بھی آئیڈیا ہے آپ کے دماغ میں مجھے بتاؤ نیم نمبر پلیٹ اور کچھ بھی آئیڈیاز آ رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے وہ بھی بتائیں تاکہ ہم اس کے ورک آف کرسکیں ٹھیک ہے تو سیدھے ہی نکلتے ہیں بھائی صاحب ہو ہو بھائی کیا کرے پاگل ہوئے ہیں پڑے ہیں قسم سے یہاں پہ ساب لوگ اندوں کی طرح گاڑیاں چلاتے ہیں تو میں سیدھے ہی چلتا ہوں بھائی اس کی شوپ پہ تین سو گیسی محران کافی اچھی لگ رہی ہے یہ چیک کرونا آئے 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 محران گٹی روڑی ہوتے کے ڈیش بس ٹھیک ہے تو بس میں پہنچنے والا ہوں فائنلی اس کی شوپ پہ تو یار دوستو مائیکل بھائی نے مجھے بولا تھا کہ میں آ رہا ہوں لگتا ہے وہ آنے والے ہیں اس نے ان کا ویٹ کر رہا ہوں وہ آنے ہیں محران آری ملکہ مائیکل بھائی ویلکم آگے بھائی صاحب اسلام علیکم مائیکل بھائی والیکم اسلام کیا حال جالیں ٹھیک ہو جی جی مائیکل بھائی الحمدللہ اللہ کا کرم آپ کو آؤ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں اور یار میں نے آپ کو وہ گاڑی کا بولا تھا ہاں ہاں گاڑی بغیرہ ریڈی ہے مائیکل بھائی آپ دیجئے دیکھ لو ڈھانچے بڑے ہوئے سارے آئے پڑے ہمیں سپورٹ ہے جو بسند ہے لے لو وہ سامنے دیجئے پیچھے بھی میرے ایک ہے اور سائڈوں پر بھی بڑی جائیں گیا گاڑی ہیں جتنی چاہیئے آپ سے یہاں سے بات میں کر لیں گے چلو ٹھیک ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں نہیں ہاں ہاں مائیکل بھائی آپ سب سے پہلے دیکھ لو جو آپ کو ڈھانچہ اچھا لگتا ہے وہ آپ کو اٹھا لو تو پھر میں وہ گاڑی بھگا رہا بھی بھگوا دیتا ہوں چلو ٹھیک ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں نہیں ہے میں دیکھ کیا تھا تو گائیز چیک پرو یہ سارے ڈھانچے پڑے ہوئے گاڑی ہیں ایک یہ پڑا ہوا ہے مطلب کہ گاڑی خود سے موڈیفائے کروانی ہے خود سے تیار کروانی ہے ٹھیک ہے یہ بھی پڑیا ہوا ہے سامنے یہ سائڈوں کے بھی پڑے ہوئے ہیں مطلب کہ یہ بلاسٹ ہو اور کچھ مطلب کہ ویسے ہی نہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈھانچے ہی پورٹ ہوئے ہیں میرا خیالت سے یہ والا لے لیتے ہیں ڈھانچہ یہ جو پڑا ہوا اس پہ مطلب کہ محنت تو کافی ہے پیسہ بھی لگے گا یہ نہیں ہے کہ نہیں بات وہی پہ ہی آ جانی ہے تو یار یہ کرو ایسا جی جی مائیکل بھائی یہ فرسٹ والا ڈانچہ کر دو اور گاڑی بھی مگوا دو اوکے اوکے جا ببلو جا کے نا گاڑی لے کے اپنا ڈالا اوکے علی بھائی میں جا آ رہا ہوں ہوئے ہوئے موٹھا پائی نہ آ گیا ہے ساڑے تے سجنہ بھج بھی نہیں ہندا تے تیرے پیچھے گڑی چلا چلا کے ٹھڑھ بڑھا کر لیتا آئے کی کرا چلو یار ایک کسٹمر دے آئی گیا ہے فائنلی ہونا دی گڑی چوکے لیا کے جائیے پتہ نہیں پتہ رہا کے جانے دیکھتے گڑی یہ مکلے کے لیتے آئے ہو بچیاں مزی یہاں پہ رشی بہت ہے یاں ٹرافک دیکھنو کتنی میں یہاں پہ ریویرس کر کے لگاتا ہوں کوئی نہیں بھائی کی شو پہ پودی ٹھیک کرو آ لیں گے بھائی بھڑھا لے چچے بھڑھا لے خوش آپ کو دیکھنو بھائی موڑھا لے چلو ہے موڑھا لے چلو بھائی چلو اب چلو بھائی 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 چلو لیا بھائی 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 لگا دیکھتی گڑی میں سریھ کر کے اچھا ببولو اٹھانچا ھوپر چڑھا گڑی تھی اوک 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 تو سر جی چڑھا آ جاتا ہے مایکل بھائی کتھ جانا ہے ہاں بھبرو ایرنو نا تو بینی دی شوپ تے لائیا گڑی پہ اوکے اوکے مایکل بھائی پھر میں چلتا تو سی بھی آ جائے ہاں ہاں تو چال میں ہاں زرک پیمٹ شیمٹ دے گا چل دو جی اسی تے بینی دی شوپ تے نی کے لیے جا کے دے گیا آئیے گڑی پریس ہو دی سپیڈ تے ڈالا جی پہ جا مانگا کامی بڑے کھنڈے مٹھے چال رہے نے کی کریے یہاں بڑے کام ڈھنڈے مٹھے گٹی کٹی یہ پہنٹی کی یار انہوں سے سیگنل آئے میں کمپیوٹر ہی خراب ہو گئے نا لو سینڈ تے ڈالا جائے او دو دا اشارہ لگایا یہ تا کھلیا نام نہیں لیا او بھائی کارڈلو اے پی پٹرول بڑا مینگا ہو گئے پہنٹی بھائی نکال لے تیری بھینس کی پوچھے گرو کوئی مجھے نکال لے چلو بھائی ہم نکال جانتی تھا چلو کوشتیں نبسان کریں تو گائز وہ ببل بھائی نکل گیا تو اب ہم بھی بیننی کی شو پہ نکلتے ہیں چلو بھائی نکال لے تیری بھائی نکال لے تیری بھائی نکال لے تیری بھائی نکل بھائی نکال sha 40 بھائی نکل ہمیں مجھے بھائی نک اللو بہنی کی شوپ کے پہنچ کاریب ہوں ببلو بھائی بھی پہنچ گیا ہوں بڑی بات ہے جہاں سے بڑھاتے ہیں گاڑی تین سو کی سپیڈ پہ یہ تین سو تک جاتی نہیں ہے یہی تو مہران کا سید ہے اس میں آٹھ سو سیسی کا انجن لگا ہوا ہے گاہ سپر ہم اچھا خاصت دباہ کے گاڑی کو ملے جا رہا ہوں موسم سمجھ رہی ہونا تو آئی اچھا کرو موسم اچھا ہوا ہوا دوب بڑی نکلی کیا کیا کریں تو یار وہ اولہ کی لوپ کیا ہے چل میرا کی جانتا گڑھلی تو انتی پراغ ایک نونا لے کر جانا آپ نے اٹریفمنٹ ہوتا ہے یہ اب پی پی رکھت نہ کیا مائکل ہوں میں نہیں سمجھا رہی یار پی پا بھی جانا ہی تھی ایمی پیسے گڑھ گا تو یار میرے خیال سے تو بلو بائی پہنچ چکی ہوں گے یار پینگلی کیا کریں اتنی ٹرائپک ہے نا گزرنیگہ راستے نہیں گے جہاں سے جہاں سے لیتا ہوں شورٹ کارٹ لیتا ہوں نا تو وہ جلدی پہنچ جاؤں سمجھ رہے ہوں آئی ایک تو چھوٹے چھوٹے رات ہیں مہران کون سے اتنی بڑی یہ بھی تو چھوٹی ہے چھوٹے چھوٹے گلیاں سے گزر جاتے ہیں جب بڑی گاڑی ہونا تو وہ نہیں گزر جاتے ہیں یہاں سے کٹ لیتے ہیں تو میں تو میں تو پہنچ چکا ہوں ببلو بائی نہیں ابھیتا کہاں دیکھو میں نے شورٹ کارٹ کیسے گئے سمجھ رہے ہونا یہاں پہ گاڑی ریورس گر کے لکاتا ہوں آپ ببلو بائی کا ویٹ جاتے ہیں آجائیں وہ بھی جلدی جلدی تو یار فائنلی میں پینگلی کی شورٹ پہ پہنچ چکا ہوں گاڑی اندر لیتے ہیں تو ہاں بہنی بھائی وہ آگیا ہے بھب جلو کوئی نہیں وہ گاڑی دیکھ لینا نا بہنی جانی تو دیکھ کے پھر بتانا اس کو پھر موڈیفکیشن بھی کرنی ہے یہ آپ نے دوستوں کے کہنے پر کرنی ہے جیسی میرے مطلب کہ بھائی کہیں گے نا ویسی آپ نے موڈیفکیشن کرنی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے تب تک آپ نے موڈیفکیشن یہ کرنی ہے کوئی بات نہیں آپ کے دوست بتا دیں یہ جیسی بھی گاڑی موڈیفائی کرنی ہے بس ویٹ کرتے ہیں جیسے سب لوگ بتا دیتے ہیں تو ہم گاڑی ویسی موڈیفائی کریں ببلو بھائی ادھر ہی لگا دو اوکے اوکے مائیکل بھائی میں گاڑی ریورس کریں اور ایک بار آپ بھی بینی بھائی آج دیکھ لو اس کو گاڑی بھائی چیک کر رہے ہو گاڑی آئے ہائی پیپا آگیا مائیکل جی تاٹا پیپا آگیا اچھا اچھا پتا ہے ایک بار ہے تو بینی یار آپ چیک کر لو گاڑی ٹھیک ہے مائیکل جانی میں دیکھتا ہوں روپو ایک منٹ اوپا جا کے دیکھتا ہوں اس کا کیا کنڈیشن ہے تو یار پبلیک آپ بتاؤ کیا کروں آپ اس گاڑی کو کس میں کنویلز کریں جلدی سے بتا دو ٹھیک ہے آپ کی انتظار کر رہا ہوں میں رائے گا اوکے بائی بائی اللہ حافظ